مولانا فضل الرحمن صاحب جمعیت علماء پاکستان کے صدر عزت پیر اجاز حاشمی صاحب اور جناب حضرت قبلہ علامہ ساجد نقوی صاحب اور جناب حضرت ساجد میر صاحب اور جناب محترم جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب اور سٹینڈنگ کمیٹی کے تمام عراقین اور عوام احباب جو پچھلے اجاز میں مجلس عمل کی فعالی کا اعلان کیا تھا سٹینڈنگ کمیٹی کی تجاویزات پر سٹیرنگ کمیٹی کی آج اس پہ اتفاق رائے تمام قائدین کی مشاورت سے اور سٹینڈنگ کمیٹی کی تجاویز کے بعد کہ ملک میں بڑھتیوی علاق قانونیت اور امن و امان کی صورتحال سیاسی عدم و استقام اور فرقہ وانانہ فسادات کی نظر اور کرپشن اور عوامی مسائل کی تناظر میں متحدہ مجلس عمل کو مکمل طور پہ بحال کرنے کا فیصلہ کیا اس کے علاوہ ایک ماہ کی مدت میں سٹیرنگ کمیٹی کی سفارشات سٹیرنگ کمیٹی کے اجلاس پر یہ اتفاق کیا جائے گا حکومت سٹیرنگ کمیٹی کی کے ایکشن میں متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیا جائے گا تنظیم سازی کی عمل کے لیے دستور متحدہ مجلس عمل کی روشنی میں ایک مہاں کی مدت میں عودے داروں کا اور ذمہ داروں کا فیصلہ کیا جائے گا فارٹا کے حوالے سے ایک طویل کنسنسس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے خیبر پختون خان تمام سیاسی پانچ سو جماعتیں جو متحدہ مجلس عمل میں موجود ہیں اور جس پہ کنسنسز بھی آج اجلاس کے اندر بریفنگ سے ساتھ بقیدہ ایک تفصیل اس میں ہماری ارائے سب نے ایک گسرے کے ساتھ ایکسچینج کی اس میں یہ تیہ پایا ہے کہ ہم اگلا اجلاس جو صوبے کے اندر خیبر پختون خان میں کیا جائے گا وہاں پر تمام جماعتیں مشمول جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء پاکستان علامہ سعید میر صاحب علامہ سعید نقوی صاحب تمام جو متحدہ مجلس عمل کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر فاتح کے مسئلے کے اوپر تمام چیزوں کو زیر بحث کر کر زیر غور کر کر اس پہ انشاءاللہ جلد از جلد فیصلہ کیا جائے گا متحدہ مجلس عمل بھرپور طریقے سے نئے سال کے آغاز میں دوہزار اٹھارہ میں ملگیر رابطہ عوامی رابطہ مہم کا آغاز کرے گی انشاءاللہ سب سے اہم ایشو جو اس وقت زیر بحث میٹنگ کی دوران آ جایا ہے وہ امریکہ کا مسلسل جارہانہ انداز اسلامی ممالک کی طرف تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور بیت المقدس قبل اول کو جس طرح اس موضوع کو چھیڑا گیا ہے اس حوالے سے متحدہ مجلس عمل بھرپور طریقے سے سرگرم ہو کر عوامی سطح پہ اس کے خلاص رابطہ مہم کا آغاز شروع کرے گی اسی طرح عقید ختم نبوت کہ تحافظ کے لیے عوامی قانونی اور پارلمانی جنگ لڑی جائے گی اسی کے ساتھ کشمیر جیسے اہم نازک مسئلے کے اوپر متحدہ مجلس عمل بھرپور طریقے سے اس کی احساسیت کو دیکھ کر کشمیری عوام کی جو ظلم اور بھروریت کی جا رہی ہے اس کے اوپر بخوبی متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے ہی عوامی سطح پر اس کو مزید اجاگر کیا جائے گا عوامی مسائل بڑھتی بھی بے روزگاری اور ملک میں بڑھتی بھی مہنگائی عوام الناس کے حقوق بجلی کی اوور بلنگ گیس کی لوٹ شیڈنگ اور ایک غیر مستحکم فورن پالیسی جو ایک اسلامی جمہوری پاکستان کے لیے شاید نقصان دے ہو اس کے اوپر بھی متحدہ مجلس عمل بھرپور طریقے سے مقابلہ کرے گی ایک اور ضروری اعلان یہ بھی ہے کہ متحدہ مجلس عمل کے اس بحال ہونے کے اور فعل ہو کے ہونے کے بعد اس میں ایک علماء اور مشایخ ونگ کا تعین کیا گیا گا جو پاکستان میں تمام علماء اور مشایخ اور خانکائی نظام سے تعلق رکھنے والے اکابر بزرگ ان سے فوری طور پر رابطہ کر کے اور ان کو اپنے ساتھ شامل یا ان کو اپنے ساتھ مشاورتی عمل کا حصہ بنایا جائے گا انتخابی منشور کمیٹی انتخابی منشور کمیٹی فوری طور پر بنا کر اور اس کا آگے کا نظام چلائے گی متحدہ مجلس عمل کا دینی اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے رابطہ کیا جائے گا ان کے قائدین سے ان کی جماعتوں سے اور ایک دوسرے کے ساتھ پولٹیکل ایکسچینج ویوز کیے جائیں گے جو عوامی سطح کے ہوں گے اور جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا دو ہزار اٹھارہ میں بھرپور طریقے سے متحدہ مجلس عمل رابطہ عوامی رابطہ مہم کا آغاز کرے گی اس ملک کے اندر مرکزی جمعیت اہل حجیز کے نائب امیر جناب محترم شیخ ابو طراب صاحب کئی ماہ سے لا پتہ ہیں متحدہ مجلس عمل کہ تمام قائدین میں اور اجلاس کے اندر انتہائی تشتیش کا اظہار کرتی ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر شیخ ابو طراب صاحب کو بازیاب کرائے جائے اور دیگر افراد جو مسنگ پرسن ہیں جو آپ آئے دن اخبارات میں اور مظاہرے اور غیرہ دیکھتے رہتے ہیں ان کی لئے بھی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اقدام اٹھایا جائے ان کو فوری طور پر اپنے اپنے گھر پر واپس بھیجا جائے اٹھارہ جنوری دو ہزار اٹھارہ کو مرکزی جمعیت اعلی حدیث کی میزبانی میں متحدہ مجلس عمل کا اگلا اجلاس ہوگا مرکزی جمعیت اعلی حدیث کے دفتر لاہور رابی روڈ پہ اجلاس ہوگا علامت ساجد میر صاحب کی میزبانی میں میں تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں تمام قائدین کا تمام جماعتیں جو آج اپنے گھر تشریف لائیں میں ان کا ان کو دل کی گھرائیوں سے مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکر گزار بھی ہوں میں امید کرتا ہوں کہ متحدہ مجلس عمل اپنا وہ کردار جو دو ہزار دو میں اپنا استحقام اور اسی مضبوطی کے ساتھ بھرپور طریقے سے عوامی سطح پر قوم و ملت کی ترجمانی کرتے ہوئے عوام کی پذیرائی اسی سے بہتر حاصل کرے کہ ہمارے بزرگ قاضی صاحب مرہوم اور میرے والد اگرامی ان کی روح کو خوشی محسوس ہو اور قائدین جو یہاں اس وقت موجود ہیں میں ان سے بھی گزار کروں گا کہ قومی سطح پر متحدہ مجلس حمل کے ساتھ جو جمعیت علماء پاکستان اور دیگر جماعتوں کا حصہ ہے وہ قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے مجلس حمل کو ایک بہتر پوزیشن پر انشاءاللہ عوامی شکل میں رہنمائی بھی حاصل ہوگی اور انشاءاللہ مجلس حمل کا یہ پلیٹ فارم تمام سیاسی جماعتوں کو دو ہزار اٹھرہ کے بروقت الیکشن ہونے پر فتح انشاءاللہ حاصل ہوگی اب ظاہر ہے اب ظاہر ہے کہ مجلس حمل بحال ہو گئی ہے عوامی سطح پہ رابطے شروع ہوں گے جن سیاسی جماعتوں کے پروگرام اس وقت already پائپ لائن میں موجود ہیں وہ ابھی فی الحال اپنے پروگرام جو ڈیٹس دی میں مکمل کریں گے آئندہ جو ہمارے پروگرام بین الاخوامی سطح کے ایشوز پر اور قومی سطح کے ایشوز پر جو کیے جائیں گے وہ متحدہ مجلس حمل کے پلیٹ فارم سے کیے جائیں گے دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن کتاب کے نشان پر مجلس حمل کے پلیٹ فارم سے لڑا جائے گا انشاءاللہ میں درخواست کروں گا امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل رحمان صاحب بھی گفتوک کریں گے اور علماء صاحب صاحب بھی اور صاحب حضرات آپ کی ذہن میں اگر کوئی سوالات ہیں تو ابتداء آپ شروع کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک طریقہ ایک ہم نے آپس میں وضع کر لیا ہے اور چونکہ زیادہ جو کنسرن پارٹیز ہیں وہ صوبہ خیبر پرسن خاصے تو وہاں جو صوبائی جماعت ہیں ان کی ایک میٹنگ ہوگی مرکز سے اس کی نگرانی ہوگی اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ضرور کوئی راستہ نکلے گا کیونکہ یہ کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے کسی کی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے پورے قبائل کا مسئلہ ہے اس پر آج بڑے نیکنیتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی لیے ہم نے ایک پلان تیار کیا ہے اور انشاءاللہ اس کے مطابق آگے بڑھیں گے تو آپ کو اس حوال کی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھئے مجلس عمل تو ایک انتخابی اتحاد ہے اور اس کے علاوہ تو خطو انبوت کا مستقور امت کا مسئلہ ہے پارلیمنٹ کے اندر سے مسئلہ اٹھا اور ہم پارلیمنٹ میں تھے ہم نے پارلیمنٹ میں اس مسئلے میں کامیابی حاصل کی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پورٹ میں چلی گئی اس نے پورٹ میں کامیابی حاصل کی جو دھر میں آئے انہیں سڑکوں پر کامیابی حاصل کی پوری نہیں ختم نبوت کے مسئلے جو ساری سیاسی جمدکاری دینی جماعتز کا علمات ہو چکے بات کوئی ریجسمنٹ بھی نہیں ہوگی بسماللہ الرحمن الرحیم یہ فیصلہ آپ نے کہا ایک متبادل نظام کی بات کر دیں اور اس سٹیٹس کو یہ معاشی استحصالی نظام طبقات نظام تعلیم کرپشن ظلم اور جبر کے نظام کے مقابلے میں ہم ایک متبادل نظام اسلامی نظام پر ایمان لگتے ہیں اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے پر خاندان سوسائیٹی اور ملک اور پوری قوم کے تمام مسئل کا حل وہ صرف اور صرف نظام مصطفیٰ ہے اس ملک میں ہم نے ہر تجربہ کر لیا یہاں ہم نے ڈکٹیٹروں کو بھی دیکھا یہاں ہم نے خان خوانین اور چودریوں اور روڈہروں کو بھی دیکھا سرداروں کو بھی دیکھا لیکن سرمایہ دہرانہ نظام کو بھی دیکھا ہر نظام نے اور ہر فرد نے آپ کے مسئلے میں اضافہ کیا اس لئے کہ ہمارے تمام زخموں کا جو علاج ہے وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسی بھی ایسے اتحاد ایسی جماعت جو اسلامی پاکستان ندریہی پاکستان پر یقین نہیں رکھتا ہو جو ختم نبوت کے اس قانون کی تبدیلی کے حوالے سے کسی سادش میں شریک ہو جو کرپشن میں ملوث ہو ایک کلین اور خوش پاکستان اسلامی پاکستان کے لئے ہم ان لوگوں کو اکٹا کر رہے ہیں افراد ہو یا انجمن اور تنظیم ہو یا جماعت ہو ہمارا دامن بالکل وسی ہے وسی قلبی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا امبریلہ ہو جس میں پاکستان کے مسلوم محروم اور مجبور عوام کو سایہ ملے پناہ ملے اور جگہ ملے سایہ بلکل ہم اس پر کلیر رہے پاکستان کے ایک عین ہے اس عین میں حکومتوں کو ہٹانا اور حکومتوں کا لانا بلکل ایک ترخے کار واضح ہے ہم چاہتے کہ اس عین کے بالہ دستی ہو قانون کے بالہ دستی ہو برد کی بات چاہت خاندانوں کی بات چاہت ہم نہیں مان دیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے وقت پر الیکشن ہو یقی ہے کہ بہت زیادہ شکوک اور شبہات اور گرد اور غبار موجود ہے لیکن ہماری ایک قوت انشاءاللہ تعالی عین کی بالہ دستی اور وقت پر الیکشن کو یقینی سوال کرتے اور میں مفروضی کی بنیاد پر جواب نہیں دینا چاہتا ہوں آج عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ ملاقات ہوئی ہے ہماری ملاقات یہ اور غیر ہے جب سیاسی لوگ ملتے ہیں وہ موسم کے علاوہ سیاست پر بات کرتے ملک مسائل پر بات کرتے مشکلات بات کرتے ہیں الیکشن کی بات کرتے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تمام سیاسی لیڈر وں ساجد نہیں آپ کریں نہیں نہیں ابھی ہے سلام علیکم میں غلطی ہے جی میں یہ بھی کرتا انہوں نے مجھے بات میں لکھئے میں زیاد ساجد نقلی صاحب اسلامی تحریک پاکستان کے صور برد دی جی اسلامی تحریک پاکستان کے صور برا جناب اللہ میں ساجد نقلی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی خیالات گزار کروں میں سکریہ دا کرتا ہوں جناب خویس نورانی صاحب کا مائک حریص مائک بولنی دا مجل سبل کا یہ صحاب جو غیر فاعل خویس ہاں دوبارہ اس کو پال کیا گیا ہے پانچ بڑی دینی جماعت ہیں ملک نین دینی جماعت ہیں جبیت علماء اسلام جماعت اسلامی مرکز جمعیت حدید اسلامی تاریخ پاکستان یہ پانچ بڑی جماعت ہیں جب نے نیاز کیا ہے آلہ اور مقاصد ہیں اسے انتخابی اور اس کا ایک پیل یہ انتخابی اتخاب ہے اور یہ جماعت این دا دل کا انتخاب ہے بہت شکریہ مرکز جمعیت علید کی سربراہ جناب علامت ساجد میر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ یہ لے دیجئے کوئی بات نہیں دارا رہا کیا بسم اللہ الرحمن الرحی میں سب سے پہلے مجل سے عمل کے اپنے ساتھیوں اور پورے ملک اور قوم کے مبارک آ دیتا ہوں کہ مجل متحدہ مجل عمل لگو اتحاد جس نے دو اردو میں تاریخ رکھ کی تھی اللہ کے خضر وقعی سے بہال ہو جیتا ہے یہ ملکی نمائندہ نمائندہ اور تمام ملک دینی حلقہ ہے دین سے واپستہ اور دین سے تعلق رہنے والے لوگوں کا ان کا یہ بورم ہے اور اس کی بہادی میں سمیتا ہوں کہ لانگ اوور ڈیو کی چاہت پہلے بھی ہو جانی چاہیے تھی لیکن شکر ہے کہ وہ اس منجل تک اب ہم اتباع رائے سے پہنچیں اور انشاءاللہ یہ اتحاد دنیا دی طور پہ اسلامی اقدار اور مسلمانوں کے تحسیت مسلمان جو مفادات ہیں جو مسائل ہیں دنیا بھر میں ان کی مقیبانی کے لیے ان کی ترجمانی کے لیے وجود میں آیا تھا اور آج بھی ہمارا مین اور حسن مقصد جس ہمارا اور عرفہ مقصد پہ اقرار دیا ہے وہ یہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی اقدار کا ان کی تینی روایات کا ان کے اقائد کا اور تین کی ضروری چیزوں کا ضروری یاد جا دفاع اور تحفظ کرنا اور جتنے بھی چیننجز تک دنیا بھار میں ان کا مقابلہ کرنا اور حاصل پاکستان میں یہ اس کا حدف ہے اور اس سمن میں وہ ایک اگرہ ہے ہم کچھ ہیں کہ اللہ تعالی نے پھر ایک موقع دیا ہے دین کے ساتھ مسلمانوں کی اور پاکستان کی مصرحان کی واپس سگی ہے اس کو سامنے رکھ کر دین اور دین کی خدمت اور دین نے ایک دار کے تاغیر موقع دیا اور اللہ سے دعا ہو ہیں کہ ہمیں اس مقصد میں کام جا آمین میں پاکستان کے سورہ پی عجاز حاشمی صاحب سے کہوں آخری کلمات بسم اللہ رمان رہی حدہ مجرس عمل یہ ایسا اتحاد ہے جو ملت کو کٹھا کرنے والا ہے قوم کو ایک کرنے والا ہے اور سب کو ختم کرنے والا ہے اور یہ برادری عزم لسانیت اور سب چیزوں کے خلاف ہے یہ جیسے کہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے تعلیمات سے محبت نظر آتی ہے یہ ایک محبت کا پیغام ہے یہ سب پوری عمت کو محبت میں جھگڑے گا انشاءاللہ جو چھوٹے چھوٹے فتنے کھڑے کیے جاتے ہیں وہ انشاءاللہ اس محبت کے آگے سب سرنڈر ہوں گے اور قوم متحد ہوگی امت بنے گی اور انشاءاللہ وہ ہمارے قائدین جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں جو دوروں شخصیات جو دنیا سے جا چکی ہیں ان کا یہ ہی عدم تھا کہ پوری امت کو متحد کیا جائے اور امت جب کٹھی ہو جائے یہ پاکستان سے ہوا چلے گی تو انشاءاللہ دنیا کے دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی جائے گی اور آج جس ٹینل کو مسلمانوں کو فیز کرنا پڑ رہا ہے وہ اتحاد سے ہی ہو سکتا ہے اور اس کے مصطفیٰ جب جس کے اندر روشن کریں گے تو انشاءاللہ فتح ہی فتح ہوگی اور یہ جتنے بھی یہاں فسادات اور تقریبی کام ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے پچھلا دور جس میں ایم ایم ای موجود تھی تو اتفاق اور محبت تھی نہ فاتح میں کوئی گڑبر تھی یہ دہشت گردی تھی دہشت گردی اس کے بعد آئی ہے تو انشاءاللہ پھر متحد ہوں گے تو انشاءاللہ خواب کی طرح بہ جائیں گی یہ سب چیزیں اور اللہ کا فضل سے متحدہ مجلس اسی طرح چلے گی مولانا کھر صاحب ایک چیز جو چیز چھٹی جماعت جو کی مولانا سمی اللہ صاحب کی جماعت کیا ان سے دوبارہ رابطہ ملکل رابطہ آج بھی ہوا ہے اور ہوگا بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے بلکہ یہ پہلے کہا گیا ہے پہلے بھی کہا گیا کہ ہم ہر سیاسی اور دینی جماعتوں سے رابطے کریں گے اور ان سے علاوہ مشایق سے بھی اور دوسروں سے بھی کریں گے